بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کل بہت سے لوگ جب حج کرنے کے لئے جاتے ہیں اور حج کرنے کے بعد جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو وہاں سے آنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں یا حاجی لکھتے ہیں اس کے تعلق سے ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور حج جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے نہ کہ لوگوں سے حاجی کہلوانے کے لئے یا ریاکاری کے لئے اس وجہ سے اگر کوئی شخص حج کر کے آئے تو کوئی دوسرے لوگ اگر اس کو حاجی صاحب کہہ کر پکاریں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن حج کر کے آنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا یا اپنے آپ کو حاجی کہلوانا یہ چیز ریاکاری کے اندر داخل ہوتی ہے اس لئے اس سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے یعنی حج کر کے واپس آنے کے بعد اپنے آپ کو حاجی کہلوانا یا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا یا اگر کوئی دوسرا شخص اس کو حاجی نہ کہے تو اس پر برا ماننا یہ چیز پھر غلط ہے یہ دیاکاری کے اندر داخل ہوتی ہے یہ حاجی پھر اپنے آپ کو کہلوانا یہ درست نہیں ہے ہاں اگر دوسرے لوگ خود حاجی حاجی کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر حاجی اپنے آپ کو پھر دوسرا شخص اگر کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسائل حج عمرہ کے اندر مولانا اشرف علی اتھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز کے وقت ایک دیہات کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے گئے تو وہاں پر حجرت مولانا اشرف علی اتھانوی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھ لیا کہ بھی آپ کا نام کیا ہے ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام حاجی یعقوب ہے دوسرے صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا میرا نام حاجی ابراہیم ہے غرض جس سے بھی اپنا نام پوچھا ہر ایک نے اپنے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگایا اب اس کے بعد میں وہاں کے لوگوں نے جو بستی کے لوگ تھے اور نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے انہوں نے مولانا اشرف علی اتھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ آپ بتائے آپ کا کیا نام ہے وہ تو حکیم الامت تھے امت کے حکیم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امت کا نباز بنایا تھا یعنی امت کی نبز کو پہچان جائے کرتے تھے اور اصلاح کا ان کا عجیب طریقہ تھا چنانچہ جب انہوں نے اسرار کیا کہ آپ کا کیا نام ہے تو حضرت مولانا اشرف علی اتھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا نام اشرف علی نمازی ہے لوگ بڑے خیران ہوئے اور کہنے لگے نمازی یہ نمازی کیا ہوتا ہے تو مولانا اشرف علی اتھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا تم لوگ یہ بتاؤ تم نے کتنے حج کیے ہیں تو ہر ایک نے اکثر نے یہی جواب دیا کہ ہم نے ایک حج کیا ہے ملانا شف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ جب تم ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو حاجی کہہ سکتے ہو تو میں تو دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو پھر میں کیوں نہ اپنے نام کے ساتھ نمازی لگاؤں ملانا شف علی تھانوی رحمت اللہ علی کی اس بات سے لوگ بڑے متاثر ہوئے اور تمام کے تمام لوگ شرمندہ بھی ہوئے تو یہ ان کا اصلاح کا طریقہ تھا اصلاح کا انداز تھا غرض اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو حاجی کہنا یا اپنے نام کے ساتھ از خود حاجی لکھنا یہ چیز درست نہیں ہے یہ ریاکاری کے اندر آتی ہے ہاں اگر کوئی شخص حج کرنے کے بعد حاجی کے نام سے اتنا مشہور ہو گیا ہو کہ اگر اس کا اس نام کے ساتھ حاجی نہیں لگائیں گے یا وہ اپنے آپ کو حاجی کہہ کر کے نہیں بتلائے گا تو لوگ اس کو نہیں پہچانیں گے اور اس سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ حاجی اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ بغیر حاجی لگائے ان کے نام سے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے تو اگر کوئی شخص ایسا مشہور ہو جائے حاجی کے نام سے کہ حاجی لگائے بغیر اس کو پہچاننا مشکل ہو تو پھر ایسا شخص اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے لیکن حج کرنے کے فوراں آنے کے بعد ہی اپنے آپ کو حاجی کہلانا یہ چیز درست نہیں ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے فقط واللہ عالم موسیقی